پرانے زمانے کی بات ہے ایک جنگل میں ایک ہرل رہتا تھا اس کا کوئی دوست نہیں تھا وہ جنگل میں اکیلا ہی رہتا تھا اسے دوستوں کی ضرورت تھی وہ چاہتا تھا میرے بھی دوستوں میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں کھاؤں پھروں گھوموں کچھ دنوں کی تلاش کے بعد بھی اسے دوست نہیں مل رہا تھا وہ جنگل میں گھومتا پھر تک کھاتا رہتا اکیلا ہی رہتا لیکن سوچتا رہتا کاش میرے پاس دوست ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ گھومتے اور ہم مل کے کٹھے رہتے ایسے ہی ایک دن ایک گائے اسی جنگل میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ بھی اپنے لیے کھانا تلاش کر رہی ہوتی ہے بدکسمتی سے اس کے پاس بھی کوئی دوست نہیں ہوتا وہ اسی جنگل میں پہنچ جاتی ہے جدرہ ہرن رہتا تھا وہ اپنا کھانا کھا رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اسی ہرن کا وہاں سے گزر ہوتا ہے گائے کو دیکھتا ہے تو ادھر ہی ڈک جاتا ہے تو گائے اس سے پوچھنے لگتی ہے ایرے ہرن تمہارا کوئی دوست نہیں ہے تم بھی اکیلے ہی ہو اس جنگل میں ہرن فوراں سے جواب دیتا ہے ہاں بڑی بھی میرا کوئی دوست نہیں ہے میں اس جنگل میں اکیلا ہی آتا ہوں گائے نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو گائے کو تو پتہ چل گیا اس کا بھی کوئی دوست نہیں ہے تو گائے نے بینہ ٹائم ضائع کی اسے کہا ارے کوئی مسئلہ نہیں تم میرے دوست بنو گے اگر تم چاہو تو میرے دوست بن سکتے ہو ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں مل کر رہیں گے اس جنگل میں تو پھر کیا ہرن نے بس یہ بات سنی اور وہ تو اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہا تھا دیکھا ہاں بھائی کیوں نہیں میں تو بہت خوش ہو جانگا اس بات پہ ہم اچھے دوست بن جائیں گے تو پھر دونوں بہت اچھے ہی دوست بن گے اور ایک ساتھ رہنے لگے جنگل میں ایک ساتھ کھومتے ایک ساتھ کھاتے ایک ساتھ پیتے ایک ساتھ موج مستی کرتے جو بھی مسئلہ وزاتی دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اب کوئی نہیں تھا جو ان کی دوستی کو توڑ سکے اب وہ جنگل میں خوشی خوشی گھومتی تھی کسی کا ڈر نہیں تھا ان کو کیونکہ دنیا میں دوستی سے بڑی کوئی چیز نہیں دوستی کے آگے بہت بڑی بڑی طاقتیں بھی ہار جاتی ہیں تو اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ اچھے دوست بنانے چاہیے اور ہمیشہ دوستوں کے ساتھ اچھا ہی کرنے چاہیے اور ہمیشہ دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے